اسلام علیکم فرینڈز یہ تیس سالہ میرے ایک کلائنٹ کا ہاتھ ہے جو انڈیا ناکو گائیڈ کشمیر پہ تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے پوچھا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا اور فادمہ کیریئر کے بارے میں پوچھا ہے مستقبل آپ کا جو فیچر ہے بیرائیٹی نور آ رہا ہے روشنی نور آ رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کیریئر آپ کا اچھا ہوگا اگر آپ جو ہے وہ گورنمنٹ جاب سو گیرہ میں اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کے چانسز پرن رہے ہیں ایٹی پر فنڈ کے آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب بھی مل جائے سارے جو آپ کے ماؤنٹ ہیں وہ بھار ہیں وہ زبردست ہیں اور سب جو ہیں وہ اپنے مہور پہ ہیں فنگرز کی فیٹنگ بھی بہت اچھی ہے اور انگوٹھا بھی آپ کا جو ہے وہ زبردست ہے تو یہ ساری علامات ساری انڈیکیشنز یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا وقت آپ کا جو ہے بہت اچھا ہوگا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں جس ایریا میں تو ان کے جو حالات وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بہت جو ہے وہ اثر ڈالتے ہیں آپ کے جو ہے وہ مستقبل کے حالات پہ اور خاص طور پر معوشی معاملات پہ فانیشلی اس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ وہاں کے ایریا کے جو ہے وہ بہت حالات جو ہے فرند آباب کشمیر پہ جو ہے وہ ہر کو جو ہے جانتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں تو آپ کے ہاتھ کا تجزیہ جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیانگوٹھا دیکھتے ہیں دیانگوٹھا جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ساتھ میں جو ہے جھکا بھی ہوا ہے لچک دھار بھی ہے تو ایسے لوگ جو ہے کہیں وہ بھی جائیں تو آپ نے حاوی ہوتے ہیں کولیگز میں جہاں آفیس میں کم کر کام کریں جو آپ جو بھی کریں جہاں پہ بھی ہوں تو وہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ ایسے لوگ جو ہے نمائیہ ہی رہتے ہیں اور سمجھئے کہ ان لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے اگر جو ہے ایڈوکیشن اچھی ہے تو سربراہ بھی وہاں کے بنتے ہیں اب وہ آپ کی دیکھتے ہیں یعنی کہ جوپیٹر کی فنگر فیملی ہیپنس آپ کو کمی ملے گی چاہے ان کی سیٹنگ ایسی ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے وہ شمس والی فنگر سے چھوٹی ہے اور ہارڈ ورکنگ نیچر آپ کی بتا رہی ہے سیٹرن کی فنگر یعنی کہ مہنتی قسم کے ہیں آپ بہت حمد بھی بہت ہے آپ میں جو بھی مشکلات آئیں گی اس کا ڈٹ کے آپ مقابلہ کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کمیونکیشن سکلز بھی آپ کے اچھی ہیں تو شرمانہ وغیرہ یہ آپ کی نیچر میں اتنا نہیں ہے آپ اپنے مقصد کے لیے اور اس کے لیے کہیں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں میٹس وغیرہ اور ریاضی میں بھی جو ہے بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور منی منیجمنٹ چاہے گھر کا بجٹ ہو چاہے کسی اور جو ہے وافیس کا ہو اس کے علاوہ اگر آپ نے ایم بی اے کیا ہوا ہو تو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے پتہ نہیں کہ کونسی ڈگری ہے آپ کے پاس تو وہ بینک میں بھی جو ہے وہ کامیاب رہتے ہیں اب آپ کے جو ہے مانٹس پہ چلتے ہیں تو اب جو اس آپ کی سکن ہے وائٹ ہے اس لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے لاکڈاؤن کی وجہ سے کسی کے پاس کنک بھی نہیں ہوتی کہ ہاتھ پہ لگائے اور سارے نشان جو ہے ظاہر ہو جائیں اس لیے جو نشانات نور آ رہے ہیں جو لائن سن کے بارے میں بتاؤں گے پروگرس کی لائن چل رہی ہے جو کہ 35 ایج میں آپ کو جو ہے بہت فائدہ دے گی اس کے علاوہ جو ہے وہ سیٹن کا مانٹ آپ کا اچھا خاصہ ہے تو یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا کام جو ہے وہ آپ کے رکے ہوئے ہیں آگے جو ہے وہ بہت تیزی سے ہوں گے شورت کی لائن بھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کے علاوہ آور کاسٹ کسی اور جو ہے کاسٹ میں آپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے ورنہ ایسی لڑکی آپ کی لائف میں ورور آئے گی ریلیشنشپ کی آپ کی لائنس میں اس طرح کے کرس نور آ رہے ہیں جو پہلا ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا دوسرا بھی میریڈ لائف آپ کی تھوڑی ڈسرپٹ رہے گی آہ چاند کا جو ابھار ہے مون باؤنٹ وہ تو اچھا خاصہ ہے اور آپ تو کشمیر پہ ہیں تو وہاں پہ تو نیچر ہے کشمیر تو ایک جنت ہے ماؤنٹ سب جیزیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا زورہ کا اُبھاری آنے کے وینس کا ماؤنٹ اچھا خاصہ اُبھرا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہے لگری جری لائف کی بہت ان کو خواہش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ حد سے زیادہ ہے تو آپ جو ہے رومانٹک بھی بہت ہوں گے گرلز کے معاملے میں ان میں جو ہے بہت انٹرسٹ آپ کا ہوگا لیڈیز میں تھوڑا سا اندر جو ہے وہ اکتباہ ہوا ہے تو آگے چل کے تھوڑے ہلتھ کے ایشیوز کمزوری آپ کو ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی ورنہ آپ کی لائف لائن جو ہے وہ فورٹی تک تو اچھی چل رہی ہے اس کے بعد جو ہے تھوڑا فیل رہی ہے تو یہ اولڈ ایج میں کچھ جو ہے مسائل ہو سکتے ہیں اب جب آپ کی ہارٹ لائن دیکھتے ہیں تو ہارٹ لائن جو ہے وہ یہاں سے سیٹرن کے مانک سے جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو ایسے لوگ جو ہے پیار کی جگہ جو ہے وہ پیسے کو ترجیح دیتے ہیں کیریئر کو ترجیح دیتے ہیں اسٹڈی کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ ان میں پیسے کمانے کی بھی بہت لالچ ہوتی ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ترقی کریں پروگرس کریں اسٹارٹنگ میں تو نہیں ہے لیکن آگے چل کے آپ بہت ایموشنل ہو جاؤ گے جذباتی ہو جاؤ گے اور اتنی ظاہر نہیں ہو رہی لیکن اس طرح کی لائن جو ہے چل رہی ہے کہ پیسے بگر ہے کہ حساب سے آپ کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے کرزہ بھی جو ہے وہ آپ کا لے کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کھا جائے گا اور یہاں پہ ہارٹ میں بریکس لائنس بھی جو ہے وہ نبرا رہی ہیں جو اس بات کی نشاندی کر رہی ہیں کہ آپ کو جو ہے بہت جذباتی صدمے ملیں گے اور اس سے جو ہے وہ بی پی ہائے یا لو اس طرح کے مسائل کا شکار بھی ہو سکتے ہو شروع میں آپ کی جو ہے وہ مرج ہے لائن یعنی کہ مائنڈ لائن مرج ہے تو اس وجہ پہ یہ ہوگا کہ منٹری طور پر ڈسٹرپ رہے ہو گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہا ہوگا یا آپ کے ساتھ کوئی جو ہے ویشو ہیلتھ کے رہے ہوں گے اور یہ مسلسل جو ہے وہ ابھی آپ کی 30 ایج ہے اس تک یہ جو ہے وہ آپ کی مائنڈ لائن جو ہے وہ ڈسٹرپ اس کے آگے جو ہے یہ بلکل سموت چل رہی ہے لیکن مائنڈ کی لائن جو ہے ہے چھوٹی تو اتنی آپ میں زیادہ پلاننگ نہیں ہے اور ایسے لوگوں کے پیسہ آ جائے تو خرچ بھی ویادہ کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ کل ان کے لیے کیا ہوگا اور بلکل آگے جو ہے وہ بلکل صحیح چل رہی ہے آپ کی مائنڈ کی لائن تو فائنیشلی طور پر ابھی آگے جو ہے سٹرانگ ہوں گے پاسٹ آپ کا جو ہے وہ میں نے کہا کہ ہیلتھ کی شیو رہے ہوں گے گھر میں آپ کے ساتھ اور پھر جو ہے فورٹی کے بعد جو ہے وہ آپ کے فاتھ رہیں گے اور جاب وغیرہ یا کوئی آپ کا بیونس اگر گھر سے آپ دور کریں گے تو اس میں کامیابی کے جانت سے زیادہ ہیں اور کوئی جاب یا کام اس طرح کہ آپ آپ کی لائف میں ورور آئے گا جو گھر سے دور ہوگا آپ آنا جانا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ سسرال آپ کا دور ہو اب آپ کی جو ہے وہ فیٹ لائن پہ چلتے ہیں تو فیٹ لائن آپ کی اتنی دم نہیں تھا یہ ریکن جو ابھی تھارٹی کی ایج ہے اس میں جو ہے دم لگ رہا ہے اور پھر اس طرح مڑ رہی ہے اس طرح تو یہ گورنمنٹ جاب کے جانسس ہیں لیکن اتنی لیول کی نہیں ہوگی کہ بڑی لیول کی آپ کو ملے کسی چھوٹے گریڈ میں آپ کو جو ہے مل فکتی ہے لیکن آگے فیفٹی کے بعد جو ہے وہ اچھی آپ کی جلے گی اب کچھ جو ٹائم پیریڈ ہے آپ کا وہ تقریباً جو ہے وہ تھرٹی ایٹ تک جو ہے پیسہ اتنے آپ کے پاس نہیں آئے گا پھر فورٹی میں ایک کٹ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے فیر فورٹی ایٹ میں دفرہ کٹ رہو کی لائن کا تو یہ جو سارے معاملات ہیں اس ٹائم آپ کو جو ہے وہ لاس پی اٹھانا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کچھ فہارہ لے کے آگے جو ہے وہ آپ کی لائن پر چل رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ اس کو شہرت کا فات ہوگا شہرت والی لکیر اس کے علاوہ جب تھرٹی فائی آپ کی ایج ہوگی تو یہاں سے آف شوٹ بھی ایک نکل رہا ہے تو آپ کا گولڈن پیریڈ جو ہے وہ تھرٹی فائی سے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ففٹی تک چلے گا پھر ففٹی کے بعد بھی اچھا خاصا کچھ سال جو ہے وہ اچھے خاصے نہیں رہیں گے ففٹی تھری کے بعد جو ہے وہ آپ کا ٹائم اچھا ہوگا اور تو لیکن لگ یہ رہا ہے کہ کسی نے کسی کی ہیلپ سے آپ کا کام ہوگا یا پبلک ڈیلین میں کسی ایسے جو ہے وہ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کا ہاتھ کامیاب اس میں بھی کامیابی کے کچھ نہ کچھ چانسس ہیں گورمنٹ جاب اتنی آپ کو بڑی نہیں ملے گی چھوٹے گریڈ والی ملے گی لیکن آپ کی جو ہے وہ قسمت کی لکیر میں اتنا دم نہیں ہے لیکن جو آپ کا ہاتھ کا شیپ ہے اور انگوٹھا ہے اور جو اوبھار ہے یہ آپ کو جو ہے بہت ہیلپ کرے گا آگے بڑھنے میں اور یہاں پہ مجھے جو ہے وہ منی کا ٹرائنگل بھی جو ہے وہ آنکمپلیٹ نوبرہ رہا ہے تو پیسہ تو آپ کٹھا تو کریں گے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے نکل جائے گا تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پیسہ جو جب آپ کے پاس آئے تو انویسٹ کر لیں تو یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا ہوں میں دیکھا کہ آپ کو سب سوالوں کو جب ملے گئے ہوں گے اور کوئی بات رہ گئی ہے تو آپ ویٹس اپ پہ بات کر سکتے ہیں اللہ حافظ